عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم فرسٹ یر بیالوجی کا چپٹر نمبر فرسٹ کے جو ٹکنیکس ہیں یا جو ادھر ٹاپکس ہیں اس کا لکچر ریکارڈ کرتے ہیں جس میں فرسٹ ٹاپک جو فرسٹ چپٹر سے ہے فرسٹ چپٹر ہمارا ہے سل سٹرکچرین فنکشن اس پہ پہلا ٹاپک ہے سلولر تیوری کے بارے میں تو یہاں پہ انہوں نے شروع کی ہے ایک بکٹیریا سے یو بکٹیریم آئیسولیٹم یو بکٹیریم آئیسولیٹم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ بکٹیریہ ہے جو ایور ایگزیسٹ ہوا ہے یو بکٹیریم is considered to be the first dominated بکٹیریہ that is 3500 ملین ایئر ایگو اور بات جگہ پہ کہا گیا ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاس 3500 3.1 ملین ایئر ایگو ہے لیکن ہماری جو کیپی ٹیکس بک ہے اس کے بارے میں ہم اس کو فرکا رہے ہیں تو یہ 3500 ملین ایئر ایگو جو ہے یہ ڈامینیٹر تھا اور یو بکٹیریم آئیسولیٹم ایک گرام پازیٹو بکٹیریہ ہے جو کہ راڈ شیپ ہے راڈ شیپ ہے اور اس کو بار ہونین سکاپٹس نے تھو الیکٹران میکروسکوپ سے اس کی کانفرمیشن بتائی ہوئی تھی تو یہ فرسٹ شروعات تھی لائف کی کیونکہ پریڈکشنز ہے کہ ارد جو ہے یہ 4.6 بلین ایئر ایگو جو ہے یہ ڈیویلپ ہوا تو ظاہری بات ہے ارد کی ڈیویلپنٹ کے ساتھ ساتھ لیونگ ارگینیسم تو نہیں تھے لیکن جب اس کے بعد اس کا ٹمپریچرز کم ہونے لگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لائف جو ہے وہ اس کی شروعات ہوگی تو پہلی لائف کون سی ہے یو بیکٹیریم آئیسولیٹرم یو بیکٹیریم آئیسولیٹرم ایک بیکٹیریہ ہے کیونکہ بیکٹیریہ جو ہے وہ ایسے ہارش کانڈیشن میں سروائف کر سکتا ہے یو بیکٹیریم آئیسولیٹرم گرام پازیٹیو راڈ شیب ہے بارکون انسکاپ نے اس کی اگزیسٹنس کو کنفرم کیا تری تاؤزین فائف ہنڈر میلینز ایر ایگو یا تری پوائنٹ سا ون میلینز ایر ایگو جو ہے یہ دارمینیٹر تھا یہ ارد کے ڈیویلپنٹ کے بعد یہ شروعات لائف ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ پھر ون بائی ون ایولیشنری ہیسٹری کے مطابق اگر ہم پڑھیں تو اردھر لائف جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ اس کی شروع ہوگی اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں یہاں پہ سیلیلر ارگنائیزیشن کے بیسز پہ تو کے بیسز پہ اگر دیکھے جائے سو ہمارے پاس تری ٹائپس کی لائف ایک ہے ہمارے ساتھ یونی سیلیلر ایک ہے کالونیل اور ایک ہے ملٹی سیلیلر اور انہی ملٹی سیلیلر میں پھر ہمارے پاس دو ہے ایک ہے سیمپل اور ایک ہے کمپلیکس مطلب یہ ہے کہ جب سیل ڈیویلپ ہوا تو سیل جو ہے وہ لائف میں کنورٹ ہوا بعض ایشہ ارگنیزم ہے جس کی باڈی ایک سنگل سیل سے بنی ہوتی ہے اور وہی سنگل سیل جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے امیبا پیرامیشیم یوگلینہ کلیمائیڈ امونس اگر یہ دیکھ لیں تو ایک سنگل سیل ہے اور سنگل سیل جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے لائف لیکن اگر ہم وال وارکس کی ایکسامپل لے تو وہ کالونیلز میں آتے ہیں اور اگر ہم ملٹی سیل کی بات کر لیں تو ہمارے پاس ملٹی سیل رہن پھر سیمپل کمپلیکس کی بھی بات آتی ہے تو سیل ایرگنیزیشن کی بات ہم بات کرتے ہیں سیل تیوری کی سیل تیوری جو ہے یہ اس کو ٹو جرمن سائنٹس نے پیش کیا تھا اس میں ایک ہے میتھیس شیلڈن میتھیس شیلڈن اور ایک ہے تیوڈر شوان میتھیس شیلڈن 1838 میں اور تیوڈر شوان 1839 میں اور انہوں نے یہ پاسسولیٹ پیش کی ہے جس میں شیلڈن یہ باٹنسٹ ہے اور شوان یہ زولوجسٹ ہے انہوں نے 3 بیسک پاسچولیٹس بتائی سیل تیوری کی تین بیسک پاسچولیٹس ہے بیسک ایک of life second new cell arises from pre-existing cell by cell division third all organisms are made up of one or many cells یہ تین basic calculates ہیں other information cells کے ساتھ باقی informations بھی ہیں just like simple cells combined together to form complex tissue یا ان کے علاوہ plants have a cell wall and absent in animal cells so plants have a they have a large single vehicle while animal have many small vehicles so other informations بھی ہیں cells کے ساتھ related ہیں اب اس کے بعد جو ہے پھر cells کی جو تیوری پیش ہوئی means کہ information آتی گی اور انہی information کو use کیا گیا آج کل اگر ہم سٹیڈی کرتے ہیں cells کے اندر different cells arganelli کو تو اس کے background پہ ہمارے ساتھ کچھ techniques ہیں کچھ وہ use ہوئی ہے جس کے ذریعے سے انہیں نے cells کو isolate کا اور cells کو study کیا cells کے بارے میں ہمیں information دی ان کی structure ان کے compositions کے بارے میں جس میں سب سے پہلا technique آتا ہے microscopy میکروسکوپی کاتا ہے ہا 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 ہے technique in which we use the microscope and what is microscope microscope is a device which is used to observe micro organism that is a device are an instrument which is used to observe microorganism آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو ظاہری بات ہے ہم اس کو کسیس کی مدد سے دیکھیں گے مائکروسکوپ کی مدد سے مائکروسکوپ ہمارے ساتھ اس کی ڈیفرنٹ پارٹس ہوتی ہیں ان میں آئی پیس ہوا ہے اس میں آرم پایا جاتا ہے ابجکٹس ہوتی ہیں اس میں سٹیج ہوتا ہے کلیپس ہوتی ہیں بیس ہوتا ہے سو ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں مائکروسکوپ ان مائکروسکوپ ہم پھر کیسے ہنڈل کرتے ہیں اس کی ٹائپس کیا تو مائکروسکوپ کو اگر دیکھا جائے ہمارے پاس دو میجر ٹائپس ہیں ایک ہم یوز کر رہے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ اور ایک ہمارے ساتھ ہے الیکٹران مائکروسکوپ تو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ یہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ کائنٹز آئی وی ہیں لیکن ہم اس کو براڈلی ڈیوائیڈز کر رہے ہیں ایک اور چیز یاد رہے کہ اگر ہم نے سیلز کو اگزائمن کرنا ہے یا اس کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس کو اگزائمن کرنا ہے so the examination of cells the examination of cell in its company depend upon the magnification power of two convex lens of magnified image so تاکہ ہم اسے سے observe کر سکے یا the limitation of any microscope that's called resolving power کہتے ہیں اس کو اب ہمارے پاس یہ دو ڈیفرنٹ کائنٹز آف مائکروسکوپ ہے اب ان میں سے اگر ہم الیکٹران مائکروسکوپ کی بات کریں تو اس کو ہم فردر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس دو ڈیوائیڈ ہے اس میں ایک ہے transmission transmission electron microscope اور دوسرا ہے skinning electron microscope یہ ہمارے پاس دو ڈیوائیڈ ہے اگر ہم اس کی ڈیفرنٹس پہ آ جائیں کہ اس میں کیا ڈیفرنٹس ہے ڈیفرنٹس ہم اس پہلی ڈیفرنٹس لیتے ہیں کہ ہم source of انرجی کیا استعمال کر رہے ہیں so source of energy اگر کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو اس میں ہم sun light یا ordinary light بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں same case ہمارے ساتھ electron microscope کی اگر بات کر لیں تو electron microscope میں ہم use کرتے ہیں beam of electron beam of electron is used دوسری ڈیفرنٹس اگر دیکھا جائے سو وہ ہم image کے بیسس پہ کرتے ہیں image یاد رہے کہ ہمارے ساتھ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جائے یہ 2D structure دے رہا ہے transmission electron microscope یہ ہمیں 2D دے رہا ہے جبکہ skinning electron microscope ہمیں 3D structure ہم ان سے لے سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم بات کر لیں اس میں lenses جو استعمال ہوتی ہیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں convex lens استعمال ہوتی ہے اور وہ بھی optical lens optical lens electron microscope میں ہم concave lens استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی magnetic اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے ہم دونوں کی ڈیفرنشیشنز کرتے ہیں ان کی مگنیفیکیشن پاور پہ مگنیفیکیشن پاور ہے کیا چیز تو انکریز دے ایکچول اور اپیرنٹ سائز آف اپ جک اپ ٹو سیورل ٹائمز اس سے کئی گنہ جو ہے وہ ہم بڑھا کے وہ بنا دیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح ویزیبل نظر آجائے تو کمپاؤنڈ میکرسکوپ کا مگنیفیکیشن پاور ہے ٹین تاؤزن ٹائم جبکہ الیکٹار میکرسکوپ کا ہے ون میلین ٹائم تو ایویسلی ہم اس میں چونکہ ڈیفرنٹ آئی پیس یا ڈیفرنٹ ابجیکٹفز یوز کر کے ہم اس کی بڑھنیفیکیشن پاور جو ہے انکریز یا ڈیگریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ریزولونگ پاور پہ بات کر لیں تو اس کے ریزولونگ پاور ہمارے پاس ہے ٹو فیفٹی نینی میٹر اور اس کا ریزولونگ پاور ہے زیرو پائنٹ وان ٹو زیرو پائنٹ فائف نینی میٹر یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ دو میکسکوپس کی ہم نے کمپیریزن کر لی ہم اگر ان کے ساتھ ہیومن آئی کی بات کر لیں کیونکہ ہیومن آئی جو ہے یہ بھی چونکہ اس کے دریعے سے بھی ہم ابزرف کرتے ہیں اگر سورس آف انیروجی کی بات ہو جائے تو سن لائٹ یا ایرڈنیری لائٹ یوز کر رہے ہیں ایم ایج ہمیں کون سا دے رہا ہے ٹو ڈی دے رہے ہیں کون سا لنزز ہے اس میں بھی کانوکس لنز استعمال ہوتی ہے اور وہ بھی آپٹیکل لنز اور اگر ہم اس کی مگنفکیشن پاور پہ دیکھ لیں تو اس کا مگنفکیشن پاور ہے زیرو کیونکہ جو ریل میں ہوتا ہے وہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ریزالوینگ پاور جو ہے اس کا ون میلی میٹر ہے اور ون میلی میٹر یہ ہمارے ہم اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ریزالوینگ پاور ہے اب اگر ہم دو مائکروسکوپ کو کمپیریزن لے لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سا مائکروسکوپ کتنی گنہ جو ہے اس کی مگنفکیشن پاور بڑی ہے اس کی لئے فارمولہ ہم اگر یوز کریں تو لسپوس ہم کہتے ہیں پہلی بات کہ مگنفکیشن پاور مگنفکیشن پاور آف الیکٹران مائکروسکوپ ڈیوائیڈ بائی مگنفکیشن پاور آف آف کمپون مائکروسکوپ تو اس میں اگر ویلیو پوٹ کر لیں تو الیکٹران مائکروسکوپ کی مگنفکیشن پاور کتنی ہے ون میلین ٹائم اور کمپون مائکروسکوپ کی کتنی ہے ٹین تاؤزن ٹائم سو اس کو اگر ہم ویلیو نکال لیں سو کتنا ہو جائے گا ہنڈر ٹائم تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مگنفکیشن پاور آف الیکٹران مائکروسکوپ is ہنڈرڈ ٹائم گریٹر to that آف کمپون مائکروسکوپ اور اگر ہم کمپون مائکروسکوپ کو ہیومن آئی کے مقابلے میں وہ کال کمپیرٹیو لے لیں سو دائت اس ٹین تاؤزن ٹائم گریٹر سیم کیس ریزالونگ پاور کیلئے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سو اس طریقے کار سے ہم ان کو کمپیر کر سکتے ہیں کہ کس کا مگنفکیشن یا ریزالونگ پاور جو ہے وہ کتنی گنہ جو ہے وہ زیادہ ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس مائکروسکوپ کی ٹکنیک ہے جس کی ذریعے سے ہم مائکروسکوپ یوز کر سکتے ہیں اور مائکروسکوپ ہے اور یا اس کے علاوہ جو ابجکٹو میں لنز یوز ہوئی ہے اس کی فارم میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ایمیج ابزرف کار رہے ہیں اس کی ہمارے ساتھ ڈائمیٹر کتنا ہوتا ہے اس کی لئے ہم جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کارتے ہیں اگر ہمارے پاس مگنیفائنگ پاورس ہم لے رہے ہیں تو ٹین ایکس آئی پیس ہے اور سکس ایکس ہمارے پاس ابجکٹو ہے تو یہ کتنا آگیا that is سکسٹی ٹائمز گریٹر ہوا یہ یا اگر ٹین ایکس آئی پیس ہے اور ٹین ایکس ابجکٹو ہے تو کتنا ہوا یہ ہمارے پاس ہنڈر ایکس ہوا اگر فورٹی ایکس ہمارے پاس آئی پیس ہے اور ٹین ایکس ہمارے پاس ابجکٹو ہے تو کتنا ہوا یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہم کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کا ڈائیمیٹر جائے کتنی ٹائمز جائے وہ زیادہ ہے تاکہ ہم اس کو پھر آسانی سے ابزرف کر لیں اس کے بعد نیکس ٹیکنیک پہ آتے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس سٹیننگ سٹیننگ کیا چیز ہے اس میں ہم سٹین استعمال کرتے ہیں سٹیننگ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے اگر ہمارے پاس بہت زیادہ سیل آرگینیلی مکس ہو چکے ہیں اور ہم ان کو آسولیٹ کرنا چاہیں تو اس میں ہم ایک خاص قسم کی ڈائی جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس ڈائی کے وجہ سے وہ ایبزرب کر کے ہمیں محسوس کالر پروائیٹ کر لی دی لیکن اس سٹین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کئی ٹائپ کے سٹین ہے ایک ہمارے ساتھ ہے پرنسپل سٹین ایک ہمارے ساتھ ہے کاؤنٹر سٹین ایک ہمارے پاس ہے پرمنٹ سٹین ایک ہم یوز کرتے ہیں اس میں ٹیمپریری سٹین سو کئی ٹائپ سے پہلا جو سٹین ہم استعمال کرتے ہیں سٹیننگ کی ٹیکنیکس میں اس کو ہم کہاتے ہیں پرنسپل سٹین فرسٹین اور اگر پرنسپل سٹین کلیر نہ ہو تو اس کے بعد ہم ایک دوسرا سٹین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو طرح سا کلیریفائی کر لیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پھر کاؤنٹر سٹین ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ پرمنٹ سٹین اور ایک ہوتا ہے ٹیمپریری سٹین ٹیمپریری سٹین ہمارے پاس کون کون سے ہے اے ایس آئی مینز انیلین سلفیٹ شکورٹ سلیوشن اور آئیوڈین سلیوشن یہ کچھ سٹین جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ٹیمپریری سٹین ہے اور جو ہمارے پاس پرمنٹ سٹین ہے اس میں بہت زیادہ سٹین ہم استعمال کر سکتے ہیں جس لائک انیلین بلو انیلین بلو لائک ایوسین ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ لیشمن سٹین ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بوریکس کھیرامائن ہم استعمال کرتے ہیں سو انیلین بلو ایوسین لیشمن سٹین بوریکس کارامائن فیولجن سٹین یہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی سٹین جو ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہر ایک سٹین کا جو ہے اپنا الگ الگ جو ہے وہ فانکشنز ہوتا ہے اب میتائلین بلو اور سفرانین بھی اس میں آتے ہیں میتائلین بلو اور سفرانین بھی یوز کرتے ہیں ہر ایک سٹین جو ہے الگ الگ اس کے لئے ارگینیلس کے لئے یوز کیا جا سکتا ہے جس لئے انیلین بلو ایوسین ایوسین لیشمن سٹین اس طرح اس طرح فیولجن سٹین اس طرح ایوڈین سلوشن اس طرح ہر ایک سٹین جو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو آئیسولیٹ کر لیں دوسری بات یاد رہے کہ پرنسپل سٹین جس ٹائک میتائلین بلو پرنسپل سٹین لیکن دوسرا ہم استعمال کر رہے ہیں کاؤنٹر سٹین وہ ہے نیوٹرل ریڈ تو نیوٹرل ریڈ کیا کر رہے ہیں وہ پرنسپل سٹین کو جو ہے وہ کلیر کر رہا ہے تاکہ وہ فوردہ جو ہے وہ واضح ہو اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے ابزرف کر سکتے ہیں وائنڈ اپ قائلے تو یہاں پہ